ایسا علیہ السلام مسٹر محمد علی جناہ صاحب کے حوالے سے مناتے ہیں تو اگر دیکھا جائے تاریخ اعتبار سے تو دونوں تاریخیں اس اعتبار سے قابل بحث ہیں لیکن اس کلپ میں میں صرف کرسمس کے حوالے سے ہی کرتگو کروں گا چند باتیں پہلی بات اسلام پہلی بات اسلام ولادت اور وفات کے حوالے سے دن منانے کا تصور نہیں دیتا بلکہ خوشی ہو یا غمی دونوں کے حوالے سے اسلام کا اپنا ایک تصور موجود ہے کہ شکر اور صبر کہ غم آیا ہے تو صبر کریں اور اگر کوئی نعمت ملی ہے تو اس پر شکر ادا کریں لیکن جشن اور ماتم منانے کا تصور اسلام میں موجود نہیں ہے نہ وفات کے حوالے سے اور نہ ولادت کے حوالے سے کسی بھی شخصی ہے اسلام میں اس کا تصور موجود نہیں ہے دوسری بات یہ جو عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس دے عیسیٰ اسلام کی یوم ولادت کے طور پر مناتے ہیں تو یاد رکھیں یہ تاریخی دیوار سے غلط ہے کیسے غلط ہے خود عیسائیت کے ہاں عیسیٰ اسلام کی ولادت کے تاریخوں میں اختلاف پاہ جاتا ہے انہی کی کتابوں کو اگر آپ اٹھائیں جو مثلا 25 دسمبر 6 جنوری 19 جنوری 20 مئی اس طرح کے بہت سارے اقوال آپ کو مل جائیں گے یہ جو 25 دسمبر کا سلسلہ ہے یہ چوتھی صدی اسوی سے ایک نجومی تھا اس نے بطور کرسمس دے کے اس کو متین کیا اور منانا شروع کیا تھا نمبر تین مائیکل ہارٹ ایک بہت بڑا عیسائی موررخ ہے انگریز موررخ ہے عیسائی ہے اس نے کتاب لکھئے دہ ہنڈرڈ اس میں اس نے سو عظیم انسانوں کا ذکر کیے اپنے زام کے مطابق اس میں پہلے نمبر پر محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے تیسرے نمبر پر عیسیٰ اسلام کو اور اس نے اس میں بحث کرتے ہوئے عیسیٰ اسلام کے حوالے سے بلادت کے حوالے سے بحث کرتے ہو یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ جو عیسوی کلنڈر دنیا میں چل رہا ہے جس کی یہ دو ہزار اکیس اس مرتبہ چلی اور ابھی دو ہزار بائیس شروع ہو چکا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ کلنڈر ہی صحیح نہیں ہے غلط ہے یہ آپ کی پیدائش اس سے چار یہ چھ سال پہلے بنتی ہے قبل مسیح ہے کیا مطلب اس لحاظ سے دو ہزار اکیس کے بجائے یہ دو ہزار پچیس یا ستائیس ہونا چاہیے یہ خود ایک عیسائی موررخ اس پر اعتراض کر رہے ہیں اس عیسائی کلنڈر نمبر چار چوتھی بات پچیس مانے اگر آپ دسمبر پچیس دسمبر مانے اگر آپ حضرت عیسیٰ اسلام کی ولادت تو مسلمان کس طرح مان سکتا ہے کہ مسلمان کو تو پھر اپنا قرآن چھوڑنا پڑے کیونکہ قرآن کریم سورہ مریم آیت نمبر پچیس کو اٹھائیں جس میں یہ آتا ہے کہ جب عیسیٰ اسلام کی پیدائش کا وقت تھا درد زہ لاحق تھا حضرت مریم کو تو یہ بیت اللہم میں گئی تھی اور بیت اللہم یہ آٹھ نو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بیت المقدس سے اور اس وقت درد زہ میں آسانی کے لیے یہ حکم ہوا تھا کہ وَحُزِّیِ الَيْكِ بِجَدْ عِنَّ خَلَتِ تُسَاقِتُ تُسَاقِتُ عَلَيْكِ اِرْتَوَبًا جَلِیَا کہ آپ جائے اور یہ خجور کا درخت اپنی طرف اس کے تنے کو ہلائیے آپ کی طرف یہ خجوریں پھینکے گا گریں گی آپ کی طرف خجوریں پکی ہوئی خجوریں تو آپ ان کو کھائیے خجوریں کھانا اس وقت میں درد زہ میں سہل سہولت کے لیے بہت اچھا ہے تو اب دیکھیں یہ خجوریں پکی ہوئی تھیں خجوریں کب پکتی ہیں وہاں پر دسمبر میں تو پھول بھی نہیں لگے ہوتے وہ تو جولائی اگست کا مہینہ ہوتا ہے تو گویا یہ جولائی اگست کا مہینہ تھا وہاں پر جب اس علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی تھی پچیس دسمبر تو صحیح سردی کا موسم ہوتا ہے اس میں تو پھول بھی نہیں لگے ہوتا ہے خجوروں کے تو مسلمان کس طرح پچیس دسمبر کہہ سکتا ہے جبکہ یہ اس کے قرآن کے ہی سرسا خلا نمبر پانچ پانچویں بات عیسائیوں پر پھر اعتراض ہوا کہ اگر آپ پچیس دسمبر عیسائی علیہ السلام کی ولادت مانتے ہیں تو پھر آپ کو سال یہی سے شروع کرنا چاہیے تو آپ کیوں جا کے سات دنوں کے بعد جا کے سال شروع کرتے ہیں یکم جنوری سے تو آگے سے ایک لطیفہ انہوں نے چھوڑ دیا کہہ رہے لگے کہ عیسائی علیہ السلام کا جو خطنہ ہوا تھا وہ ساتویں دن ہوا تو ہم خطنے سے جو ہے اپنے سال کو شروع کرتے ہیں اب بتائیے پیدائش پر بڑی خوشی ہونی چاہیے تھی وہاں سے شروع کرنا چاہیے تھا یا خطنے سے ایک بات تو انہوں نے یہاں پر لطیفہ چھوڑا دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس طرح اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ خود آج پوری دنیا میں عیسائیت کے ہاں خطنے کا سلسلہ نہیں ہے اور وہ اس کو نہیں مان رہے ہیں اور کوئی دنیا کا عیسائی آج خطنے کا قائل نہیں ہے شاید اس وجہ سے بھی کہ پولوس جو یہودیوں کا ایک ایجنٹ آیا تھا اور اس نے دنیا عیسائیت میں داخل ہو کے عیسائیت کو پولوسیت میں دیا تبدیل کر دیا تو اس نے جو بہت ساری ترامیم دی تھی ایک اس نے خطنے کے سلسلوں کو بھی ختم کر ڈالا تھا تو اس وجہ سے یہ خطنہ اگر اتنا اہم مسئلہ ہے تو یہ خود بھی اپنائیں لیکن یہ انہوں نے خود اس کو چھوڑ دیا ہے تو گوئی ایک لطیفہ کے لطیفہ ہی ہے نمبر چھٹی بات کہ نصارہ کے جو مذہبی رسمی تہوار ہیں اگر یہ صرف دنیاوی اعتبار سے ہوتے ہیں تو گنجائش تھی مسلمانوں کے لیے کہ وہ ان کو مبارک بات دے دیتے ہیں جیسے کوئی دکان بنا رہا ہو عیسائی یا کوئی بھی کافر اس طرح غیر حربی غیر زندگی یا کوئی کاروبار تو یا اس کو کوئی اس طرح کی شادی ہو گئی اس کو جو ہے گفت دے رہا ہے یا اس کو جو ہے وہ کیا کر رہے مبارک بات دے رہا ہے تو وہ تو دنیاوی ایک معاملہ ہوتا ہے لیکن اگر اس میں مذہب کا انصر پائے جاتا ہو تو اس کو مبارک بات دینا یا اس کی ایسی رسم میں شریک ہونا مسلمانوں کے لیے کتان جائز نہیں ہوتا کیونکہ کہتو ان کے تین بڑے فرقے ہیں کیتھولک پورٹسٹنٹ اور آرٹھوڈیکس تو یہ تینوں فرقے ایک کہتا ہے انسل اسلام خود اللہ ہے محاذ اللہ کچھ کہتے ہیں دوسرا کہتا ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں دوسرا کہتا ہے یہ نور من نور اللہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ان اللہ ثالثا یعنی تین خداوں میں سے خدا ہیں تو اب ان کے ہاں تو گویا پچیس دسمبر خود اللہ کی معاذ اللہ پیدائش کا دن ہے یا اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے یا اللہ کے تین نوروں میں سے ایک نور کی پیدائش کا دن ہے تو جو اس طرح کا پکریہ شرکیہ نظری عقیدہ رکھتا ہو اور اس پر وہ عیدے مناتا ہو اور اس دن جو کرسمس مناتا ہو اور اس پر مسلمان اور اس دن پھر بے حد شرابیں چڑھاتے ہوں اور اجتماعی مل کر شراب کباب کی مجلسیں لگاتے ہوں موسیقی ہیں ناچ گانے ڈانس کرتے ہوں تو ایسے بس بختوں کو اس دن مبارک بات دینا اور یا ان کی جو ہیتر کی مجلسوں میں شریک ہونا پھر کہاں جائز ہوگا یہ ناجائز ہی قرار پائے گا بارحل پچیس دسمبر کرسپس ٹھے کے حوالے سے یا اس کے مسلمانوں کا اسلامی طریقہ کار اس میں کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے میں نے گفتگو آپ کے سامنے مکمل کرنا